ایک دفعہ کا ذکر ہے ہزارہ میں ایک بادشاہ نے شکار کھیلتے ہوئے اپنی انگلی زخمی کر لی اس کا طبیب جو ہمیشہ اس کے ساتھ شکار کھیلتا تھا اس نے زخم پر فوراً پٹی کر دی کیا یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ بادشاہ نے طبیب سے پوچھا اس نے جواب دیا اچھا برا کون جانتا ہے؟ جب وہ شکار سے واپس آئے زخم خراب ہو چکا تھا طبیب نے احتیاط سے زخم صاف کیا اس پر کچھ مرہم لگا دیا پھر اس کی پٹی دوبارہ کر دی بادشاہ نے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ طبیب نے پھر وہی جواب دیا کہ اچھا برا کون جانتا ہے؟ چند دن بعد انگلی کا زخم اتنا خراب ہو گیا کہ انگلی ہی کاٹنا پڑی بادشاہ کو بہت غصہ ہے اس نے طبیب کو قید خانے میں ڈلوا دیا اور کہا اب جیل میں خوش رہو طبیب نے کہا جیل اچھا برا کون جانتا ہے؟ بادشاہ نے اسے کہا تم پاگل ہو اور نہ اہل بھی ہو چند ہفتوں بعد بادشاہ پھر سے شکار پر گیا اس مرتبہ وہ کھو گیا اور جنگل کی مقامی لوگوں نے اسے قید کر لیا یہ ان کا مقدس دن تھا اور انہیں قربانی کی ضرورت تھی انہوں نے بادشاہ کو ایک درخ کے ساتھ بان دیا اور اس کے اردگرد رقص کرنے لگے جیسے ہی وہ بادشاہ کے گلے کو کٹنے لگے پادری نے کہا رکو اس آدمی کی قربانی نہیں ہو سکتی اس کی صرف نو انگلیاں ہیں اور اس طرح انہوں نے اسے آزاد کر دیا جیسے ہی وہ محل واپس پہنچا بادشاہ سیدھے قید خانے گیا اور طبیب سے مافی مانگی تم درست تھے میری انگلی کٹنا اچھا تھا تم نے میری جان بچائی میں معذرت خواہ ہوں کہ تم کو اس قید خانے میں رکھا طبیب میں کہا برائی یہ تو بہت اچھی بات ہوئی کہ آپ نے مجھے ہاں قید کر لیا ورنہ میں آپ کے ساتھ شکار پر ہوتا اور میری دس انگلیاں ہیں جب ہمارے ساتھ کچھ ناپسندیدہ ہوتا ہے تو یہ سوچنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس سے کچھ بھی فائدہ ہو سکتا ہے لیکن ہر چیز کی ایک وجہ ہوتی ہے ہمیں اس وقت وجہ نہیں نظر آتی اس لیے چیزوں کو اچھا یا برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کون جانتا ہے کہ ہماری مدد کرنے کے لیے کائنات کیا سازش کر رہی ہے موسیقی